نمازکار دوستو ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو راجستان ویڈیو تیو بیواغ میں ٹیکنکل ایل پر کی برتی آنی ہے میں نے اس پر ٹینڈر جاری ہوا اس کا ایک کمپلیٹ ویڈیو بنایا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ کوئی بھی کیسن آپ کا اگر اور رہ گیا ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دینا میں اس کا الگ سے ایک کمنٹ ویڈیو بنا دوں گا جتنے بھی کمنٹس آئے ہیں میں نے ان سبی کمنٹس کو لے لیا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ان کمنٹ میں کیے گئے سبی سوالوں کا جواب دینے والا ہوں یدی آپ نے بھی پوچھا ہے کوئی کیسن تو جرور اس ویڈیو کو کمپلیٹ لاش تک دیکھنا آپ کے سبی سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور یدی آپ نے کوئی کیسن نہیں بھی پوچھا تو جرور دیکھنا کیونکہ دوسرے بچوں نے جو کیسن پوچھا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیسن کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہیں پوچھا لیکن ان بچوں نے پوچھا ہو تو آپ کو ویسے ہی پتا لگ جائیں آئیے جرور کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ نمبر ون لیتے ہیں اور یہ ہے ہمارے ٹھیک ہے پورا نام تو مجھے نہیں پتا نکے ایس ببائی سیون فائیب سینی لکھا ہے بھائی اس نے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے کوئی سینی جی ہے بھائی اور انہوں نے پوچھا ہے سوال دیکھو ان کا بڑا اچھا گئے اس نے بھائی یہ پورا سوال آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ سر مال لیجیے فورم ہم نے جیپور ڈسکوم سے بھرا ہو اجمیر میں آنے کے لئے کیا کرنا ہوگا اس بار کس پرکار پروسیس رہے گی کتنی سال بعد جیپور سے اجمیر آ سکتے ہیں ان تینوں کمپنیوں کے کیا نیم ہے ایک جلے سے دوسرے جلے میں جانے کے لئے پہلی بات تو بھائی یہ میری سنو کہ جہاں تک میرا ماننا ہے اس بار آپ کو فورم ایک ہی بھرنا ہوگا کس ڈسکوم میں بھر رہے ہو یہ نہیں ہوتا اور پھر ایک کومن میریٹ بنے گی اس کے بعد آپ سے پریوریٹی پوچھے جائے گی کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہو مطلب آپ سے جیسے آپ جیپور کے رہنے والے ہو یا جیپور ڈسکوم میں آپ کا جلے آتا ہے تو آپ جیپور کو نمبر بن پر رکھ سکتے ہو ازمیر کو دو نمبر پر جودپور کو تیسے نمبر پر ایسے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو تینوں کو پہلی بات تو یہ اس بار یہی پروسیس رہے گی دوسری بات یہ ہے کہ جلہ چینج نہیں ہوتا ہے دھانتکنا تینوں ڈسکوم ویسے اپنے آپ میں الگ ہے اور ڈسکوم جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا ہے اگر آپ کی جیپور ڈسکوم میں ڈوٹی ہے تو آپ جیپور ہی رہو گے انٹر ڈسکوم ٹرانسپر نہیں ہوتے پانچوں کمپنیاں اپنے آپ میں الگ ہے اتپادر نگم والا ویترن میں نہیں جا سکتا ویترن والا پرسان پرسان کیسے نہیں جا سکتے دوسری بات ویترن والے بھی تینوں جیپور جودپور اور اجمیر ہیں تو ان میں آپس میں آپ کا ٹرانسپر نہیں ہو سکتا انٹر ڈسکوم ٹرانسپر بولتے ہیں اس کو حالانکہ اس کی مانگ چل رہی ہے ابھی لیکن اس پر ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے یہ دیا آپ نے جیپور ڈسکوم میں بڑھ دیا اور وہیں آپ کا سیلیکشن ہو گیا تو آپ کو جیپور ڈسکوم میں ہی نوگری کرنی پڑے گی اگر اجمیر ڈسکوم میں آ رہے ہو تو پھر سے نئے سیرے سے آنا ہوگا پوری کمپلیٹ نئی پروسس آپ کو اپنانی پڑے گی پھر سے وہی دو برس کا پروبیشن پیریڈ وغیرہ وغیرہ سب دینے پڑے گی اگلا جو کمنٹ ہے وہ لکھنے یوگیندر کمار کہتے ہیں کہ سر نورمیلائیجیشن ہوتا ہے کیا دیکھو بھئی لاشٹ ٹائم دو جار اٹھارہ میں اون لائن پیپر پہلی بار ہی ہوا تھا اس سے پہلے اوف لائن ہوتے تھے دو جار اٹھارہ میں جب ویکنسی آئی تو اٹھارہ پیپر ہوئے چھے دن اگزام چلے پرڈے تین تین ہوئے اس ویکنسی میں کیا ہوا کیسے ہوا کسی نے بتایا تک نہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جب بھی ایک سے زیادہ سیفٹ میں اگزام ہوتا ہے نا تو نورمیلائیجیشن ہوتا ہے اس لئے ہم مان کر چل رہے ہیں کیونکہ اس بار بچے زیادہ ہوں گے کمپیٹیشن بڑا ہوگا پیپر ایک دن میں سمبھو ہے نہیں ظاہر سی بات ہے ایک سے زیادہ دن پیپر ہوں گے ایک سے ادھک پیپر ہوں گے نورمیلائیجیشن کرنا ہوگا ایک سے ادھک سیفٹ میں پیپر ہوگا تو نورمیلائیجیشن ہوگا بلکل آپ نشجند رہیں اگلا جو کمنٹ لکھ رہے ہیں یہ ہے کوشل کمار گوتم سوال پوچھ رہے ہیں کہ سر یوپی والے فورم بھر سکتے ہیں کیا بھائی میں نے پہلے بھی آپ کو اس پر کئی بار آنسور دیا ہے راجستان میں اول انڈیا سے اپلائی کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے پورے بھارت سے سبھی لوگ فورم بھر سکتے ہیں اور بس سرت اتنی سی ہے کہ آپ کو انریزرو فائٹ کرنا ہوگا یعنی آپ سب انریزرو کٹیگری میں آوگے ایج جنرل کٹیگری ٹریٹ کیے جاؤگے جنرل کٹیگری کی جتنی سیٹے ہیں ان پر آپ کمپیٹیشن فائٹ کر سکتے ہو کہیں کوئی پروبلم نہیں آئے گی آپ کا سیلیکشن ہنڈر پرسنٹ ہوگا کوئی دکت آپ کو نہیں آنے والی ہے یعنی یوپی بیہار ایمپی پنجاب ہریانہ گوزرات مہاراشتر اوڑیسا ویسٹ بنگول آپ کہیں سے بھی ہو فورم بڑھ سکتے ہو جنرل کٹیگری میں آوگے آپ کو ریجرویشن نہیں ملے گا وہ ریجرویشن اپنے اپنے اسٹیٹ میں ہی ملتا ہے اگلا جو کمنٹ ہے یہ لکھنے والے ہیں ایٹی آئی اس ور سلیبس کیا ہوگا کنفرم بتائیے کافی کنفیوجن ہے سر جی دیکھو سلیبس وہ ہی رہے گا جو پچھلی بار تھا ابھی تک چینج کی کہیں کوئی سمباؤنا نہیں ہے اور کیا سلیبس تھا ایک بار پھر بتا دوں ہنڈڑ ایم سی کیو آئیں گے ٹیکنیکل کے اور پچاس ایم سی کیو آئیں گے نون ٹیک کے ٹھیک ہے ٹیکنیکل والے پرتیک دو دو نمبر کے ہوں گے نون ٹیک والے پرتیک ایک ایک نمبر کے ہوں گے 150 کے اُس سن آئیں گے 250 نمبر ہوں گے ٹھیک ہے اور راجستان جی کے کتنا ہے یہ ابھی کوٹا فکس ہوا نہیں ہے جب فکس کوٹا ہوگا تو آپ کو جرور ہم بتائیں گے اگلا سوال تنیس پنڈت لکھتے ہیں کہ electronic mechanics trade ہے کیا اس میں نہیں electronics نہیں ہے اس میں electrician wireman sba ان تین کو لیتے ہیں باقی final notification آئے گا تو ہم آپ کے پاس ایک ویڈیو اور پاہنچ آئیں گے تب آپ جرور دیکھنا اگلا جو question لکھ رہے ہیں یہ ہے ہمارے امرجیت یاد ہو کہہ رہے ہیں سر other state والے جنرل میں جائیں گے پلیز reply سر میں ایو پی سے ہوں بلکل آپ جنرل میں ہی آوگے آپ کو جنرل ہی fight کرنا ہوگا کہیں کوئی دکت نہیں ہے جنرل کا quota آپ کا رہے گا اور جنرل والے quota کو آپ fight کرنا آپ کا selection ہو جائے گا اگلا جو comment ہے یہ لکھنے والے ہیں سیرا رام یہ کہہ رہے ہیں کہ سر پیپر اب تک ہو سکتے ہیں کتنا سمیلے گے اوکے کب تک ہو سکتے ہیں کتنا سمیلے گے گا پہلی بات تو vacancy نہیں آئی برتی آئے گی لگ بھگ ایک مہینہ فورم بھرنے کا بھی چلے گا اس کے بعد ایک جام کی سمباؤنا ہے حالانکہ میرا ایسا ماننا ہے فورم کمپلیٹ ہونے کے جسٹ ون منت اپن بول سکتے ہیں لگ بھگ ایک مہینے کے اندر اندر فورم کی پوری سمباؤنا ہے ایک جام کی پوری سمباؤنا ہے لے لیا جائے گا اور اگر ائی بی پی ایس نے کروایا تو پیپر جلدی ہوگا لیکن رسک ہے آنسور کی نہیں دکھائیں گے اپنے کو بتائیں گے نہیں آپ کا صحیح کون سا ہے گلت کون سا ہے یہ دکھا ہے اور پروت سنگھ پوچھ رہے ہیں کہ سر age limit کتنے ہوتی ہے دیکھو بھئی ابھی تک کوئی نیا notification نہیں آیا ہے ابھی تک آپ 18 سے 28 ورس والی age کو ہی مان کر چلیں اور یہ category unreserve کے لیے ہوتی ہے ہمیسا یعنی جنرل والے جو بچے ہوتے ہیں last time الگ سے پھر ایک unreserve category کے لیے تین ورس کی age اور بڑھا دی تھی 31 year کر دیا تھا 31 ورس کر دیا تھا لیکن ابھی یہ ایسا کہا نہیں جا سکتا کیونکہ بھرتیوں کے بھی کچھ نیم ہوتے ہیں سب کے ہیت اے ہیت دیکھے جاتے ہیں سب کا اس میں سوچنا پڑتا ہے بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو کوٹ چلے جاتے ہیں کیونکہ وہی بات ہے نا کہ سب کا ہے جن کا مطلب overage ہو رہے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ چھوٹ دی جائے اور جو underage ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سامل کیا جائے اور جو بیچ میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو کیوں لینا بھیڑ کم ہو لیکن ابھی تک آپ خیر 18 سے 28 والا ایک بار مان کر چلیں اندری جروع کے لیے ریجروع کے category کو چھوٹ ہے جیسے OBC کو 3 ورس کا SESD کو 5 ورس کا handicap کو 10 ورس کا تو وہ criteria آپ ابھی فیلال مان کر چلیں آگے دیکھیں منیس سرما پوچھ رہے ہیں age کتنی ہوگی تو خیر ہو گیا age کے بارے میں تو میں نے بتائی دیا آپ کو ایک بار 18 سے 28 مان کر چلیں باقی final advertisement آئے گا تم آپ کو جنور بتاؤں گا سندیپ پوچھ رہے ہیں کہ other state والے form fill کر سکتے ہیں کیا کوئی دکھت نہیں other state پر میرا ہو چکا ہے اپنے پہلے بات کری لی جیڈی چودری پوچھ رہے ہیں کہ سر جیسے کوئی پہلے سے جیڈی وی وی این ایل میں لگا ہوا ہے اور اگر پرسارنی اتبادن میں نئی بھرتی سے جاتا ہے تو اسے provisional time دوبارہ سے کرنا ہوگا یا same level پر پوشٹنگ ہوگی very interesting question لیکن بھائی ایسا case ہو چکا ہے 2015 کی بھرتی میں ویترن سے چھوڑ کر ایک اتبادن میں آیا ہوا ہے اور وہی میں نے بتایا یہ اپنے آپ میں ویبھاگ الگ ہوتے ہیں اس لیے آپ کو پورا complete دو ورس کا provisional training بیتانا ہوگا دو ورس کا provisional period پھر سے لگ ہوگا جیسے regular ہوگے تو وہی minimum basic پہ آپ کو regular کیا جائے گا پیچھے آپ کیا کر کے آئے ہو اس service کا کوئی rule regulation نہیں ہوگا اپنے ویبھاگ میں دوسری پد پر جاتے ہو نا آپ جیسے مان لو جودپور ڈسکوم میں پہلے سے لگی ہوئے اگر وہاں پر جنئر accountant لگ جاتے ہو تو آپ minimum وہ salary جرور ملے گی جو آپ technical helper کی post پر لے رہے تھے اپنے ویبھاگ میں ہی دوسری post پر لگ جاتے ہو تو وہ نیون تم سیل لئے آپ کو جرور ملتی ہے اب تو آپ کو بلکل new employee treat کیا جائے گا ان کے لئے ایک fresher بچہ ان کو ملا ہے کوئی experience والا بچہ نہیں مانے گے وہ آپ کو سارے data ساری process پھر سے follow کرنی پڑے گی دھرم راج چودری پوچھ رہا ہے rsciit ضروری ہے کیا اس vacancy میں please tell me نہ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے apprenticeship اگر certificate ہو تو وہ چلے گا ntc اور ntc دونوں چلتے national پھولو یار نہیں کری بھی تو میرے سے contact کرنا میں کروا دوں گا گن سیام بھین پوچھ رہا ہے کہ ادھر اسٹیٹ کے لیے ایز باؤنڈیشن وہ ادھر اسٹیٹ والوں کو انریزر رکھا جائے گا آپ کو ریزرویشن نہیں ملے گا سارے وہ ہی رول فولو کرنے جو انریزرو کٹیگری کے لیے ہوتے ہاں پری مالو پوچھ رہی ہے کہ اس بار پد کتنے ہوں گے پندرہ سو تیئیس پدوں کی سمبھاؤ نہ ہے پندرہ سو بارہ پد بتا رہے کوئی آپ راؤنڈ فگر میں پندرہ سو پد مالو ایک ہزار پانچ سو پوچھ جو میں نے بتا دیا ہو گیا نا اور کمل سنگھ وہی بات ایز فیکٹری سب سے زیادہ کیوں سنی تھا کہے ایز کیا رکھی جائے گی پیشلی برتی میں عدی جنرل کی اکتیس پرس تھی تو اس بار 18 سے 28 ہی ہے ایک بار تو کیونکہ افیسیل وہی ہوتا ہے بعد میں ایک سے دو مہینے کا سمی مان کر چلیں اور منی اس کو مات پوچھ رہے ہیں کہ ٹیکنکل الپر کی ویکنسی ہی ہے گریڈ تھرڈ لگنے پر کیا اس کی گریڈ پر نہیں بھائی نام ٹیکنکل الپر تھرڈ دیا ہے پیمنٹ ویمنٹ کوئی کمی نہیں ہوگی سیم بوئی پیسکیل لگو ہوں گے پیسکیل جو میں نے کر دوں بتاؤ کٹ آف کتنی جائے گی کیسے بتائیں گے نام بتائی کی فرم کتنے بھرے گے پیپر کیسا ہوا کتنے پیپر ہوئے بچے کتنے تھے کیسے کٹ آف بینہ پیپر بینہ ویکنسی کے کٹ آف بھائی حد مانس ایز کے بارے میں بتائی دیا تھا اس پالی سنگھ کہہ رہے گی اس میں 10 پلس اپنیٹسی بھر جائے گا کھا 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 دکت نہیں آئے گی کھلا سوڈی پوچھ رہے دسمبر میں برتی آتی ہے تو ایک جنوری فروری میں ایک جنوری مان کر چلو ٹھیک ہے اور کیا رہ گیا اس برتی میں کب سے کیا جائے گا یہ کافی اچھا سوال بھیم برمہ پوچھ رہے ایک جنوری دو اکیس یا ایک جنوری دو بائیس سے نہیں بھائی یہ جلائی سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو جہاں تک میرا مان ہے ایک جلائی دو ہزار اکیس سے کاؤٹ کیا جائے گا کیونکہ جنوری جلائی میں انکریمنٹ لگتا ہے کرمچاریوں کے تین پرسنٹ کا تو جب ریٹائرمنٹ ہوتا ہے نا تو لگ بگ یہ چیزیں دیکھی جاتی یہ لاشٹ انکریمنٹ وغیرہ سب چیزیں تو ایک جلائی دو اکیس میرے حساب سے ٹارگٹ اس کا ہو سکتا ہے اور فورم کے بعد کتنا ٹائم لگے گا ایک ایزام ہونے میں تو سیم سوال ریپیٹ ہو رہے ہیں بس ہو گئے کتنے سے ٹھیک ہے چلیے بہت دھنیواد آپ کا سوال اس میں آیا ہے تو ویڈیو لائک کرنا کمنٹ کر جرور بتانا کہ ہاں میرا سوال آیا تھا اس میں لائک جرور کیجئے گا چینل پر نئے ہو سبسکرائب کرنا دوستوں کو بھی سیر ضرور کرنا بہت بہت دھنیواد آپ سبی کو